بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچو ویلکم ٹو آن لائن کلاس آف سفیریر گروپ آف کالیجز بیٹا جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہم نے ٹاپک پڑھا وہ ہم نے روٹیشنل کائنیٹک انرجی سے ریلیٹڈ پڑھا روٹیشنل کائنیٹک انرجی کیا ہوتی ہے اس کے ریلیشن کے ڈیریویشن اور اس کی اپلیکیشن اور ہم نے ڈسک اور ہوب سے ریلیٹ کر کے ان کو دیکھا تو روٹیشنل کائنیٹک انرجی بیسکلی آپ کا ایک لانگ کوئسچن ہے تو وہ لانگ کوئسچن ہم بہاں تک دیکھ چکے ہیں تو اب کو جو ہے وہ ریلیٹیوی ایک نیو کنسپٹ سٹارٹ ہونے لگا ہے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سرکولر موشن کی چند میجر اپلیکیشنز کی طرف آ رہے ہیں جو ہماری لائف میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں جس میں ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ ہے سیٹلائٹ کی اب سیٹلائٹ کیا ہوتے ہیں سیٹلائٹ کی اگر ہم بات کریں تو سیٹلائٹ وہ اوبجیکٹس ہیں جو زمین کے اردگرد گھوم رہے ہوتے ہیں سیٹلائٹس are the object that revolve around the earth جو زمین کے اردگرد گھوم رہے ہوں یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو کسی اور پلینٹ کے اردگرد گھوم رہے ہوں مطلب جو موشن میں ہیں جیسے سورج ہے سورج ایک پلینٹ ہے اس کے اردگرد کو یہ اوبجیکٹ گھوم رہا ہو یا زمین ہے زمین کے اردگرد کو یہ اوبجیکٹ گھوم رہا ہو تو ان moving objects کو ہم سیٹلائٹ کا نام دیتے ہیں چھوی کوئی بات یہاں تک those objects which revolve around the planets ان objects کو ہم نام دیتے ہیں سیٹلائٹس کا نام دیتے ہیں تو سیٹلائٹس کی یہاں پر ہمارے پاس دو types ہیں پہلی جو type ہم کہہ سکتے ہیں natural satellite اور دوسری ہمارے پاس type ہے artificial satellites اب natural satellites کیا ہیں natural satellites وہ objects ہیں that naturally revolves around the earth natural satellites وہ object ہیں جو قدرتی طور پر naturally طور پر زمین کے اردگرد گھوم رہے ہیں ان کو ہم natural satellites کا نام دیتے ہیں جیسے natural satellites میں ہمارے پاس moon آ جاتا ہے moon is a natural satellite چاند ہمارے پاس ایک natural satellite ہے جو زمین کے اردگرد قدرتی طور پر گھوم رہا ہے یہ ایک natural satellite کی example ہے جو قدرتی طور پر زمین کے اردگرد گھوم رہے ہیں دو سیٹلائٹس will be named as natural سیٹلائٹس اچھا بچو اب دوسری ٹائپ آ جاتی ہے artificial سیٹلائٹس artificial سیٹلائٹس کیا ہوتے ہیں artificial سیٹلائٹس وہ اوبجیکٹس ہیں جو زمین کے ارتکت تو گھوم رہے ہیں لیکن ہم نے ان کو خود اپنے بینیفٹ کے لیے خلا میں بھیجا ہوا ہے کہ وہ زمین کے ارتکت گھومیں ایسے سیٹلائٹس کو ہم کہتے ہیں artificial سیٹلائٹس these سیٹلائٹس are man made objects these سیٹلائٹس are made by ourselves and these سیٹلائٹس revolve around the earth these سیٹلائٹس are known as artificial سیٹلائٹس clear رہی بات یہاں تک تو وہ سیٹلائٹ جو زمین کے ارتکت نیچرلی طور پر گھوم رہے ہیں these are natural سیٹلائٹس اور جن کو ہم خود گھوم رہے ہیں ہم نے خود خلا میں بھیجا ہوا ہے ان سے different purposes کو حاصل کرنے کے لیے these are artificial سیٹلائٹس ان کی example geostationary سیٹلائٹس ہم آگے جا کے ڈیٹیل پر دیکھیں گے بھی صحیح یا ہم simple یہ کہہ سکتے ہیں وہ سیٹلائٹ جو ہمیں موسم کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں وہ ہم نے خود بھیجے ہوئے تاکہ وہ ہمیں موسم کے بارے میں information دیتے رہیں تو ان سیٹلائٹس کو ہم کہتے ہیں artificial سیٹلائٹس next اب point یہاں سے بیٹا rise کرتا ہے کہ دیکھیں میں نے ایک سیٹلائٹ کو خلا میں بھیج دیا اب اس کا ایک پورا ایک process ہوتا ہے یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرے پاس زمین ہے یہ ارتھ ہے تو میں نے خلا میں کیا کیا ہوا ہے ایک سیٹلائٹ کو بھیجا سیٹلائٹ کو ہم زمین سے لانچ کرتے ہیں وہ ایک certain height تک پہنچتا ہے ٹھیک ہوگی بات اب یہاں پر جب اس کو ہم certain height تک لے جاتے ہیں تو then سیٹلائٹ کو like a projectile launch کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے object کو زمین کی surface سے خلا میں بھیج دیا جاتا ہے ایک certain height تک وہاں پر لے جانے کے بعد اس سیٹلائٹ کو like a projectile ایک certain velocity دے کے launch کیا جاتا ہے ایک certain velocity دے کے launch کیا جاتا ہے اب یہ سیٹلائٹ کیا کرے گا یہ زمین کی طرح fall کرنا چاہتا ہے لیکن force of gravity کی وجہ سے اس کا path bend ہوتا جائے گا اور یہ زمین کے ارتھگرد گھومنا شروع کر دے گا تو یہ سیٹلائٹ basically کیا کرے گا کہ critical velocity ہم نے دی critical velocity کی وجہ سے like a projectile یہ گیا آگے جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے projectile کو horizontally اس طرح throw کیا وہ آگے جاتا ہے ultimately زمین کو hit کر جاتا ہے یہاں پر بھی یہ ہوا جب اس کو آپ نے launch کیا یہ نیچے گیا لیکن زمین کی gravitational force نے اور زمین کی جو spherical shape ہے اس نے اس کے path کو continuously bend کرتا گیا اور یہ زمین کے ارتھگرد گھومنا شروع ہو گیا اب point یہاں سے یہ آ سکتا ہے کہ یہ circular path کی اوپر کیوں گھوم رہا ہے وہ ہم آگے جا کے بہت important topic ہے اس میں دیکھیں گے فیلحال ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خاص velocity سے launch کیا یہ like a projectile throw ہوا زمین کی spherical shape نے اور زمین کی gravitational force نے اس کو سرکل اور path کے اوپر گھومنے پر مجبور کر دیا یہ زمین کے ارتھگرد گھومتا رہے گا یہ اب آپ نے کیا کر دیا satellite کو launch کر دیا now point is کہ بیٹا جب ہم نے satellite کو launch کیا تو میں نے یہاں پر term use کی تھی ایک specific velocity تھی اب وہ specific velocity کیا کہلاتی ہے critical velocity کہلاتی ہے یعنی ہم ایسا نہیں ہیں کہ بھی خلا میں لے جاؤ اور satellite کو پھینک دو یا کسی object کو پھینک دو وہ زمین کے ارتھگرد گھومنا شروع کر دے گا ایسا نہیں ہے بچو ایسا ہے کہ آپ کو ایک خاص velocity دینی پڑتی ہے جس velocity سے آپ اس کو پھینکیں گے تب جا کے زمین کے ارتھگرد circular path کو follow کرے گا اب وہ velocity کیا کہلاتی ہے that velocity is named as critical velocity so point is what is critical velocity critical velocity minimum velocity required to put a satellite into orbit close to earth ہم closed orbiting satellite کی فیلحال بات کر رہے ہیں یعنی ہیسا سیٹلائٹ جو زمین کی سرفیس کے آل مست قریب موجود ہوگا تو وہ minimum velocity جو سیٹلائٹ کو زمین کے ارتھگرد ایک orbit میں ایک خاص circular path میں کھومانے کے لیے چاہیے that velocity is known as critical velocity hope so یہ point سب کو clear ہو چکا ہوگا کہ وہ minimum velocity جو سیٹلائٹ کو launch کرنے کے لیے چاہیے that velocity is known as critical velocity critical velocity کا relation drive کرتے ہیں تو ہم کیا انسیڈر کرتے ہیں ایک سیٹلائٹ جس کا mass m ہے ہم نے اس کو velocity v کے ساتھ launch کیا یہ velocity v کے ساتھ launch کیا ایک سیٹلائٹ جس کا mass m تھا تو یہ زمین کے ارتھگرد گھومنا شروع ہو گیا اب جو بھی object زمین کے ارتھگرد گھومتا ہے اسے گھومنے کے لیے ایک force required ہوتی ہے and that force is known as centripetal force so centripetal force is given by m v square over r تو یہ centripetal force کا relation آ چکا ہے where m is the mass of the satellite v is the velocity اور جیسے میں نے بیٹا کہا کہ یہ closed orbiting satellite ہے یعنی یہ زمین کی surface کے approximately بالکل قریب موجود ہوگا اس لئے ہم کہہ رہے ہیں اس کا radius approximately radius of the earth کی equal ہوگا یہ centripetal force کا relation ہے now point is کہ یہ زمین کے ارتھگرد گھوم رہا ہے تو اس کی اوپر centripetal force لگ رہی ہے اب centripetal force یہاں پر gravitational force of the earth provide کر رہی ہے اور gravitational force of the earth کس کی ایکولوگی weight of the satellite کی ایکولوگی تو w is equal to mg equation 1 یہ equation 2 یہی جو weight of the object ہے وہ necessary centripetal force provide کر رہا ہے so fc is equal to weight mg is equal to mv square over r m سے m cancel out تو g کیا بچا g is equal to v square over r where r is the radius of the earth اور اس کی value ہے 6400 km simplification میں acceleration آ چکا ہے gravitational acceleration of these satellites جس کو ہم اس relation سے find out کر سکتے ہیں now g is equal to v square over r g سے r multiply ہو گیا تو v square is equal to g r دونوں طرف اب square root لیا تو square سے square root cancel تو یہ آ گیا under root g r تو v is equal to under root g r یہ critical velocity کا ہمارے پاس relation آ چکا hopes ہو یہاں تک بچھو آپ کو یہ point clear ہو چکا ہوگا now putting the values یہاں پر value put کریں g is known 9.8 r 6.4 in 10 power 6 in terms of meter وہ value put کی critical velocity is 7900 meter per second یا 7.9 kilometer per second this is the critical velocity this is the minimum velocity that should be provided to satellite کہ وہ زمین کے اردگیر تو کھومتا رہے اس velocity کھوم کہتے ہیں critical velocity کہتے ہیں تو this is the concept of critical velocity next point کی طرف آتے ہیں بچھو that is the time period of satellite اب میں اگر time period of the satellite کی بات کروں تو time period of the satellite time period basically کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں time period is the time required by the satellite to complete one revolution around the earth زمین کے اردگیرد ایک چکر مکمل لگانے کے لیے جتنا time required ہوگا that is known as time period we are going to calculate the time period using relation s is equal to vt s is the distance covered v is the speed t is the time so t kis equal s over v t is equal to s over v t is equal to s over v to v is the total distance covered in one rotation اور یہاں پر وہ کیا بن جائے گا circumference of the circle اور v وہ critical velocity جو ہم نے find out کی تو یہ بن جائے t is equal to circumference of the circle over velocity of the satellite now circumference of the circle ہم سب بچوں کو اچھے سے پتا ہے circumference of the circle equal to 2 by r velocity v values کو put کریں 2 into 3.14 into 6.4 6 divided by critical velocity in terms of meter 7900 meter per second value put 50 60 second اب یہ second ہے minute میں convert کریں 60 seconds سے divide کر دیں 84 minute تقریب لگتے ہیں ایک closed orbiting satellite کو جو زمین کی surface کے قریب گھوم رہا ہوگا اس کو 84 minutes لگتے ہیں ایک چکر مکمل کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس ہے critical velocity relation یہ relation ہے بچوں time period کا یہ value ہے اس value کو یاد رکھئے گا next بیٹا میں بار بار ایک بات height سسٹم آپ کے موبائل میں بھی GPS سسٹم موجود ہے GPS سسٹم کیا ہے آپ کو پتہ ہے موبائل اگر آپ use کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگئے کہ موبائل میں بھی GPS سسٹم ہوتا ہے اور GPS آپ کی position کو آپ کہیں پر بھی ہوں وہ آپ کی position کے بارے بتاتا ہے نام سے ظاہر ہے global positioning system globally آپ دنیا میں کہیں بھی آپ کی position کے بارے میں یہ system بتائے گا یہ system basically کیا ہے یہ system 24 satellites کے اوپر مشتمل ہے وار 24 satellites زمین کے اردگرد گھوم رہے ہیں اور وار 24 سیتلائٹ کتنی height پر ہیں 400 km height پر موجود ہیں جو زمین سے 24 km height کے اوپر موجود ہیں اور یہ آپ کی position can now find his position on the earth within 10 meter accuracy آپ کی position یہ بتا سکتا ہے 10 meter کی accuracy کے ساتھ یعنی جو difference ہو سکتا ہے وہ لگ بگ 10 meter کا آ سکتا ہے یعنی آپ کی position میں up and down غلطی کا chance کتنا ہے وہ 10 meter غلطی کا chance موجود ہے آپ گلوبلی آپ دنیا میں موجود ہیں تو آپ کے پاس mobile اگر ہے تو mobile certain electromagnetic waves کو emit کار رہا ہوتا ہے وہ electromagnetic waves satellite کی طرف جاتی ہیں and satellite پھر آپ position detect کر لیتا ہے تو جیسے ہی آپ اپنا mobile phone on کرتے ہیں آپ GPS کے انڈر آ جاتے ہیں اور یہ یہ آپ position کے بارے میں بتا سکتا ہے تو یہ چیزیں آپ نے اس کے بارے میں یاد رکھنی ہیں اب یہ جو ہم نے topic پڑھا یہ بہت important ہے short question کے point of view سے کیسے پہلا short question اب لکھیں گے what is critical velocity drive its relation and give its value for artificial satellite پہلا question دوسرا what is the time period of a closed orbiting satellite یاد drive relation for the time period of closed orbiting satellite یاد value آپ نے یہاں پر لکھنی ہوگی تیسرا important question وہ آپ کے پاس جاتا ہے what is gps gps میں کتنی height پہ ہیں total ہیں کتنے accuracy کیا ہے اور یہ جو ہم نے لکھا کہ جتنا آپ satellite hired لیتے جائیں گے velocity کام ہوتی جائے گی time بڑھتا جائے گا یہ mcqs کے point of view سے question ہے تو بیٹا یہاں تک ہمارا آج کا lecture wind up ہوتا ہے انشاءاللہ next topic میں ہم next بہت important long question کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اوکے بچوں اللہ حافظ